اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام بریشانی و دکتے کلیپوں کو ختم کر دے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج جب میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایات اور محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف و صرف ایک لفظ آپ رہیں گے یہ وظیفہ اس کا پہلا وظیفہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج جب میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یہاں مغنی کا ایک نایات وظیفہ ہے آپ نے صرف و صرف آپ نے تین سو جانسا ہے چالیس مرتبہ آپ یہاں مغنی کا ورد کرو گے اور کسی خوشبو پر یا پھول پر آپ دم کرو گے اور جس کو آپ توفہ دینا چاہتے ہو وہ توفہ اس تب پنچا دو تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس جو دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آئے گا اور اگر آپ ایسا کرو کہ جس راہ سے اس میں گزرنا ہو جس راہ سے اس میں گزرنا ہو ٹھیک ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ وہ خوشبو لگا کر ٹھیک ہے جو کہیں نہ کہیں جس کو طلب کرنے کے لئے آپ نے وہ خوشبو لگائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ کو نہ آنے کی پوری تفسیر بھی بتائے گا اور بچین ہو جائے گا جب تک آپ یہ عمل برقرار رکھو گے جب تک آپ خوشبو لگاؤ گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے محبت اور چاہت کرویا اختیار کرے گا اور کبھی آپ سے پر دور جانے کا نہیں سوچے گا یہ بہت نایاب عمل ہے آپ یہ لازمن کیجئے گا بہت بلندر بالا عمل ہے بہت نایاب ہے آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ دیکھئے گا پھر کیسے آپ کا خود دیوانہ ہوتا ہے اور کبھی بھی جو آپ سے دور رہنا چاہتا تھا یا چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ کیسے واپس آتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دلوم میں یاد رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہتن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سوچ جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ